ہماس کے اسکری ونگ الکسام کے ہاتھوں اسرائیلی فوج کو بھاری جانی و مال نقصان کا سامنا زمینی آپریشن کی دوران بیس اسرائیلی فوجی حلاق جبکہ درجن و زخمی ہے الکسام کے رات گئے اسرائیلی شہروں پر میزائلوں کی بارش کر دی اسرائیلی تیارہ سکائل آرک بھی قبضے میں لے لیا گیا ہماس کے جنگجووں کی اسرائیلی فوج سے شدید جھڑپے زمینی آپریشن کے دوران بیس اسرائیلی فوجی حلاق جبکہ درجن و زخمی الکسام کی رات گئے اسرائیلی شہروں پر میزائلوں کی بارش الکسام نے شمالی غزہ میں بیت الحنون میں اسرائیلی تیارے سکائل آرک بھی قبضے میں لے لیا الکسام برگیڈ نے اسرائیلی ٹینک اور بکتربن گاڑیاں تباہ کر دی سہونی فوج نے ایک میجر اور ایک کیپٹن کی حلاقت کی تزدیق کر دی الکسام اور حرکت المجاہدین کے ہاتھوں اب تک زمینی جنگ میں ایک سو ستر سے زائد اسرائیلی فوجی جہنم واصل ہو چکے ہیں ادھر اسرائیلی وزیر آزم نیتن یاہو نے ہماس کے خوف سے غزہ کی سرحت پر اسرائیلی قبضے کے پرانے منصوبے پر ایک بار پھر عمل درامت کا فیصلہ کر لیا ہے نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ ممکنہ طور پر مہینوں تک جاری رہنے والی جنگ میں ہماس پر فتح حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اسرائیلی ایک بار پھر غزہ اور مصر کا درمیان سرحت پر کنٹرول سمحالے